پیس سے بتائیں کتنا پیس شوہ بختر اس میں آ جائے گا شوہ بختر کا ایک سا ساٹھ ہے وہ تو اس میں نہیں آ سکتا بٹیے کہ یہ اپروکسیمیٹلی وان فورٹی فائف پلس تک جا سکتی ہے وان فٹی کلیکس اس پہ ہیں یہاں پر یہ کرکٹ کھیل رہتے ہیں اور ہم نے ان سے کچھ ٹائم لیا جتنے بھی کرکٹرز ہیں جو کرکٹ لف کرتے ہیں کرکٹ کو ان کے لیے ایک زبردستی نیوز لے کے آئے بوکس کرکٹ کھیلنے کا جو موقع ہے وہ اب مل چکا ہے سیف جگہ ہے آپ یہاں پہ آ کے کھیل سکتے ہو اور انجوائ کر سکتے ہو تو شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں یہ مشین جو ہے آپ نے مطلب انٹوڈیوز کرا دی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا اور یہ بالڈیفرنٹ ہمیں دیکھ رہا ہوں تو تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں سب سے پر اس کے اگر آئیڈیا کی بات کر رہے نا تو رائٹ ناو میرے کچھ دوست ہیں جو کلب میں کھیلتے ہیں تو ان سے میری بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس ٹیم کی اپنا ٹون سٹیز میں اسٹان کی فیسلیٹی اوپن پبلک کے لیے بہت تم اویلیبل ہے ایک خاندہ پول پہ اویلیبل ہے باقی نوملی جو ہیں وہ کیا نام ہے جو کلبز ہوتے ہیں ادھر آپ کا پروپر میمبرشپ کروانی پڑتی ہے پھر جا کے آپ ہاں کھیل سکتے ہیں تو اس حالے سے ہم نے کہا یار ایک فیسلیٹی ہم یہ بھی ایک پبلک کے لیے اویلیبل کر سکتے ہیں کہ آر کے ادھر آ کے لوگ اس سے کھیل سکتے ہیں بسکلی آپ جو بالز کی بات کر رہے تھے یہ بالز جو ہے یہ ہارڈ روبر بال ہوتی ہے یہ نہ ہارڈ بال ہوتی ہے نہ ٹینس بال ہوتی ہے یہ ایک تھوڑی ڈیفرنٹ ٹیچر کی بال ہوتی ہے یہ بسکلی مشینز کی جو بالز بلکل ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں ہماری آڈیونز کو اس سے پلے کرنا سیف ہے آپ کو کوئی گارڈز وغیرہ کچھ طرح کی ایکوپمنٹ ضرورت پڑتی ہے یا نہیں میں یہ تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ پیس ڈیلیوریز کھلنا چاہتے ہیں تو پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیفٹی کر لیں سیفٹی کر لیں پیس سے بتائیں کتنا پیس شوے بختر اس میں آ جائے گا شوے بختر کا ایک سا ساٹھ ہے وہ تو اس میں نہیں آ سکتا بٹیے کہ یہ تو بلکل ٹھیک ہے شاہین شاہ افریدی کو اگر فیس کرنا ہے تو آپ ویئر ہاؤس ارینہ آجو اس مشین سے آپ کو بالنگ ہوگی سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ہوئی آپ کو آپ بتائی کہ آئیڈیا میں چاہ رہا تھا کچھ ڈیفرنٹ جو ہے ہم لے کے ہیں اپنے اپدے کے لیے تو آپ کے لیے باکس تو کافی اویلیبل ہے اپنے انڈی اسلام آباد میں کافی زیادہ اویلیبل ہے میں چاہ رہا تھا کیا رہے کچھ ایسے ڈیفرنٹ لے کے ہیں تو ہمیں ایک انڈور جگہ ملی تھی تو ہم نے اس کم کنورٹ کر سکتے ہیں ایک انڈور پرکٹ فیسلیٹی کے لیے ٹھیک ہو گیا تو نوملی یہ جو ہے وہ آپ کو سردیوں میں زیادہ بینفیٹ ہوتا ہے ادھر لیکن یہ کہ ہم اس کو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں تھوڑا سا روفنگ کروالیں گے جس کی وجہ سے تو گرمی کی جو تپش ہے اس کا بھی جو ہے وہ افیکٹ کم ہو ابھی تک اگر آپ نے رومنگ ویڈ سید کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کر لو جتنے بھی پنڈی بوئیز اور اسلامباد کے برگرز ہیں آپ اپنا بیٹ اور بال پکڑو اور تیاری پکڑ کے آج ہو جی انڈسٹریل ایریا آئی ٹین ٹری یہاں پر باکس کرکٹ آپ کھیل سکتے ہو آئی سو you will love it یار اتنے مزے کی یہاں پہ انوارمنٹ ہے سیف ہے اور آپ خوب انجوائے کر سکتے ہو شیخ صاحب یہ بتائیں یہ جو سیڑیاں ہے یہ کس لیے کبوتر شبوتر پکڑنے اس سے کیا کرنا ہے اور یہ آرینہ میں سیڑیاں بھی آپ نے رکھی ہوئی ہیں نہیں نہیں یہ ایک چیز فیس کرتے ہیں اکثر کھیلنے والے جب کھیل رہے ہوتے ہیں وہ باکس ہو یا وہ کوئی بھی کرکٹ ہو تو اکثر آپ کی بول چلی جاتی ہے بول اوپر چلی جاتی ہے بلکل ایسے ہم نے اس میں بسیکلی اب ہمارے نیٹنگ کیوئے سائٹس پہ اوپر تو اکثر انا اس میں بھی ایشو آتا ہے بہت آپ کی چلی جاتی ہے تو ہم نے یہ سیڑیاں یہ بھی ساتھ رکھی ہے کہ چیڑیاں آپ کے پاس ہیں ویلبل فرکزمپل آپ کی بول جاتی ہے ساتھ آپ نے سیڑی رکھی بول نکالی مہنگائی کا دور ہے سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں تو ریٹس تھوڑے سے جو ہے نا بڑا یہ کرٹیکل گوست ہے آپ سے پوچھو تھوڑا سر مجھے بتائیں یہ جو بائر والا باکس ہے اس کا بھی ریٹ کیا چارٹ کر رہے ہیں سر ایکچلی میں جب بائر والا باکس ہے اس کا جو ڈے ٹائم کا ریٹ ہے وہ ٹو تھاؤزنڈ پر آر ہے ٹھیک ہے آپ کی لائٹس گر آن نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب آپ کی لائٹس آن ہوتی ہیں جو نائٹ ٹائم ہے اس کا آپ کا ٹونی فائی ہونٹ پر آرہے ہیں جو انڈور والا ہے آرینہ ہے انڈور میں اب آپ دو ڈیفرنٹ ہوں گے اگر ایک مشین کے ساتھ ایک اگر وداوٹ کو مشین پلے کرنا شاہد رہے ہیں تو مجھے بتائیں دونوں کے ریٹس کیا ہیں بسکلی جو انڈور کے ریٹس ہیں وہ بھی ہم نے ابھی رائٹ ناؤ سٹارٹنگ کے ہم نے سیم رکھے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی ٹونی فائی ہونٹ پر آرہے ہیں وہ ڈی اور نائٹ سیم ہے کیونکہ اس میں آپ کی لائٹس آن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر مشین کی بات کریں تو مشین کا بسکلی ہم نے چارج رہے ہیں ہم نے اس پر ڈیفرنشیئٹ کیا بندے کی کھیلنے کے حساب سے اندر پورا میٹس کھیلنے کے جو بندے آتے ہیں دس بارہ بندے آتے ہیں تو ان کے لیے فائی ہونٹ پر آرہ پوری جگہ پر مشین پر کھیلنے آتے ہیں وہ ایک بندہ دو بندے تین بندے آتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ریٹ رکھا ہے ٹو تھاؤن پر آر جو ہمارا نومل ریٹ چل رہے ہیں ٹھیک تھوڑا سا الیبریٹ کریں دو ہزار روپے میں ایک بندہ آکے کھیلے گا یا مشین اپریٹ کیا ہوگی وہ تھوڑا سا بتا میں آپ کو بتاتا ہوں بسکلی ہم نے رکھا ہے ٹو تھاؤن پر آر ویڈاؤٹ ہیلپر اگر ہم آپ کو ہیلپر پرویڈ کریں گے تو اس کا ٹو ہنڈ ایکسٹر ہوگا بٹ اس کے علاوہ جو ہے ٹو تھاؤن پر آر ہوگا اس میں آپ اگر تین دوست بھی آتے ہیں دو دوست بھی آتے ہیں وہ اب اپنا جو ٹائم ہے ہم بسکلی ٹائم کے ساتھ اپریٹ کرنا جو ہے وہ بسکلی ایزی ہی ہے نوملی ہمارا ہلپر ساتھ ہوتا ہے آپ کے تو ہم آپ کو سیٹ اپ کر دیں گے مشین کو فر ایزمپل آپ کا جو ہے کیونکہ مشین جو آپ کی بالل تیز بالل آپ کرنا آتے ہیں تو تھوڑا سا جرک لیتی مشین وہ کوئی بھی مشین تو اس کے لیے جو ہے بسکلی ہمارا ہلپر ساتھ ہی ہوتا ہے تو اگر فر ایزمپل آپ کی مشین میں کوئی مشیو آتا ہے فر ایزمپل سپیڈ آپ نے اوپر نیچے کرنی ہے یا آپ کو فر ایزمپل مشین بند ہو جاتی کچھ بھی ہوتا ہے کسی بھی تیکنیکیلٹی کے لیے ہمارا جو ہلپر ساتھ اویلپل ہو گا جو کرکٹ ہے وہ اصل تو ہارڈ بول کی کرکٹ ہے اب اس ٹائم پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یار ان کو سیف جو ہے جگہ ملے انڈور وہ کھیل سکیں تو کیا ہارڈ ہارڈ بول کی بھی کوئی فیسیلٹی ہے ایسے لیے ہم نے ہارڈ بول کے لیے ہم نے ایک آؤٹسائیڈ پیش بھی بنائی ہے اور لوگ اگر ہم انڈور پریفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ انڈور بھی کھل سکتے ہیں with the same price بٹ یہ کہ ہم نے ہارڈ کے لیے ہم نے آؤڈڈور کے جو پیش بنائی ہے سیپٹ وہ سیمپل ایک پیش ہے اس میں آپ نے نیٹنگ کر دی ہے تو اس میں آکے لوگ اپنی ہارڈ بول کی ریٹس کر سکتے ہیں وہ ایک اس کا اگر ہمیں چارج بتاتا اب چلو تو اس کا جو day time کا چارج وہ 500 پر آرہ ہے اور جو night time کا چارج وہ 700 پر آرہ ہے بسیلٹیز آپ پروائیڈ کر رہے ہیں like bat ball وغیرہ کچھ اس طرح سے بسیلٹیز آپ بیٹس اور ball آوییبل ہوتے ہیں بیٹس ہمارے کامپلیمنٹری ہوتے ہیں آپ کھلیں آتے ہیں بیٹس ہن سے مانگتے ہیں تو ہم بیٹس آپ کو پروائیڈ کر دیں گے balls اور tapes ہوتی ہیں وہ on payment ہوتی ہیں مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں ball آپ کے پاس ہے تو اپنی لیں اگر نہیں ہے آپ کے پاس آمشا پر چیز کر سکتے ہیں جو آپ کے اپنی ہوگی بس آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی space جو ہے وہ ابھی available ہے تو آنے والے کچھ plans ہیں آپ کے جی بالکل آنے والے plans ہیں ہم نے اس میں جو ہے وہ ٹیبل ٹینس انکلوڈ کرنی ہے فوس بال انکلوڈ کرنی ہے اور انشاءاللہ بیٹ ٹائم ہم نے اس میں آرکیڈ گیم انکلوڈ کرنی ہے اور جہاں تک رہا ریفریشمنٹ کے حوالے سے تو ہم نے انشاءاللہ ریفریشمنٹ بھی انشاءاللہ اس میں انکلوڈ کریں گے ریفریشمنٹ کے حوالے سے سردیوں کے اکسس آغات ہوتی ہیں پکھوڑے ہوگئے چپس ہوگئے چائے ہوگی اس طرح کا فاسٹ فوڈ ٹائپ جو ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ پرویٹ کریں گے ٹائمین کے حوالے سے اس کا صبح بارہ بجی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ رات کو تین سے چار بے تک جاتا ہے ریگارڈلیس کیا آپ کی فر ایزمپل اگر ہمارے بکنگ اوپر چلی جاتی ہیں تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں پٹ یہ کہ آپ پاس بائکس کے لیے بھی اویلبل ہے پارکنگ انڈور کے لیے مطلب آپ انسائٹ پارکنگ کر سکتے ہیں ایون آپ کی ٹو سے ٹری کارز ہوتے گاڑی ہیں وہ بھی آپ ان پر پارک کر سکتے ہیں بکنگ اگر کسی کو آپ کرنا ہے باکس کرکٹ کا یا سنوکر کا یا کوئی بھی ایس ایج تو اس کا پروسس کیا ہے کال پر بکنگ ہو جائے گی کوئی ایڈوانس پییمنٹ ہے کس طورا سے یہ بتا دیشے گا بکنگ کا سینیریو جو ہے وہ ایسی طرح کا ہے کہ آپ کو نمبرز ایویلبل ہوتے ہیں ہمارے ہمارے جو ویراؤس ارینہ کے نام سے ہمارا پیج بنایا انسٹرگرام کے اوپر اس پر آپ دیکھ لیں اس پر ہمارے نمبرز ایویلبل ہیں آپ کو بسیکلی یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے کال کر کے جو ہے وہ ٹائم اپنی کنفرم کرنی ہے کہ آپ نے اس ٹائم کی کوئی ایشو ہو گیا تو وہ ہزار روپے ریفنڈیبل ہیں تھاؤزنٹ روپیز جو آپ کرتے ہیں ایڈوانس وہ ریفنڈیبل اس کا نہیں ہے بٹھ ہم آپ کو نیکسٹ ویک میں یا اس سے ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں جتنے بھی پنڈی بوائز ہیں اور اسلام آدھ کے برگرز ہیں ان سب کو میرا میسیج ہے یار ایک دفعہ یہاں پہ ضرور آؤ ٹرائے کرو آپ کو جو ہےنا مزہ آئے گا سیریس نوٹس اور وہ جو بالز فس جاتی تھی اور بالز گم ہو جاتی تھی اس جنجٹ سے بھی جو ہےنا آپ کی جان چھڑ جائے اچھا تو شیخ صاحب یہ بتائیں یہ جو سنوکر ہے یہ گیم تو بڑی سے بردست ہے تو اس کا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے تو یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہاں پہ آکی کھیل سکتے ہیں مطلب آپ کے پاس سنوکر کے کیا چارجز آپ چارج کریں سنوکر کے چارجز ہمارے ہم نے اسٹارٹنگ جو پیٹی وہ ٹیبل ہونٹ پر آر سے کی تھی ٹھیک ہے بٹ یہ کہ ہم نے ہم نے مارکٹ کی ریکارمنٹس میٹ کرنے کی تو اس کا کرتے ہوئے ہم نے اس کے چارجز ہیں وہ ڈروپ کر کے سنوکر آر کر دی ٹھیک ہے تو سنوکر آر کے ساتھ سے آپ کھیل سکتے ہیں اگر ہم فر جیم لگانی ہے تو وہ ٹری ہونٹ پر آر ٹری ہونٹ پر گئے جو اپن پر آنٹ لوگیشن ہے وہ گوگل پر ڈال دی ہے جو ارہا اس آرینہ کے نام سے آئیٹن تھری میں بسیکلی تھوڑا سی اس کو اگر آپ کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کرتا دوں تو یہ آئیٹن تھری جو مرکس ہے آپ کا ادھر سے آپ سامنے پاک روڈ والی جگہ پر آئیں گے وہاں سے سٹریٹ نمبر سیمن میں انٹر ہوں گے پلٹ نمبر نائنٹی سیکس ہے یہاں پر یہ کرکٹ کھیل لیتے اور ہم نے ان سے کچھ ٹائم لیا آپ ادھر آئیں انڈور ایکٹیویٹی کافی اچھا رینہ بنا بائی ہے تو اندر وہ انڈور بھی ہے بہتکل اگر ویدر خراب ہے تو اس میں بھی کافی آپ کو ہلپ ملے گی عمومن یہ ہوتا ہے کہ جسنا یہ انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہے اس میں یہ کہ باریش ہو دی ہے تو آپ باریش میں نہیں کھیل اور باقی ہلپ پوائنٹ او ڈوڈ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں رننگ کریں اور اس کے بعد جا کے آپ اچھی ڈائٹ لیں تو آپ کی ہنڈر پرسنٹ آپ کی 24 آور کی ایکسسائز ہو جاتی ہے کٹ تینکیو فور ووچنگ دس بلوگ آئی ہوگیو لائک دس ویڈیو اس طرح کی مزید بہترین قسم کی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا